السلام علیکم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزی کا لاہوری چرگہ گھر پہ بنایے بہت ہی مزی کا بنتا ہے سمپل اور آسان طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے گھر کے مسائلوں سے بنائیں گے کوئی ایسا مسائلہ میں اس میں نہیں ڈالی جو گھر پہ نہیں ہوتا تو سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں پر میں نے لیا ہے 1 کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ چکن تو کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو کٹ لگائیں گے آپ نےاناں بڑنے بڑھوٹ کہ ہمدے کا ساتھ کڑ میڈے جب کٹ لگا.... ہم عادتا گیا جو کھڑے اندل فرم کچھ سننسا مسائلات ہم اس کے پاس جمعت ensuite یہ دیکھیں اس طرح ڈیپ کٹ لگائیں گے ہم اس کو کسی طرح ادھر بھی لگا لیتے ہیں اب اس کی یہ جو تھائیز ہیں یہاں پہ پہ لگاتے ہیں کٹ لگانے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پہ پھر اچھا سا کوک ہو جاتا ہے اور دوسرا مسالہ اندر تک چلا جاتا ہے تو اب کیا کریں گے اب اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور ہم ایک باؤل لیتے ہیں سب سے پہلے باؤل میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون یہ دیکھیں پانی نہیں ہونا چاہیے دہی زیادہ نہیں لیں گے کیونکہ اگر ہم زیادہ دہی لیں گے تو اس میں سے پانی نکلے گا تو مسالہ جو ہے وہ اتر جائے گا تو جس 2 ٹیبل سپون میں نے لیے ٹھیک یوگرٹ 1 ٹیبل سپون لیں گے لیتے ہیں ادھر کا پیسٹ بھر کے لیے میں نے اس کے بعد لیں گے 2 ٹیبل سپون لیمن جوز 3-4 ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں وینیگر اندر کچھ مسالے اٹھ کرتے ہیں 1 ٹی سپون نمک ہزبے زائی کا نمک اگر آپ زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اور بھی اٹھ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون کالی میش کا پاوڈر 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے جائفل جواتری کا پاوڈر اگر ہے تو ڈال لیجئے اگر نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی بنا لیجئے 0.5 ٹی سپون مینیہ حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون گھر میں مسالے 1 ٹا ٹی سپون کٹی وی لائل میش 1 ٹی سپون لائل میش کا پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون اس میں ڈالیں گے اجوائن سارے مسالے ڈال دیں اس کے اندر اب اس کے اندر ڈالیں گے چاٹ مسالے 1 ٹی سپون 1 ٹو ٹی سپون می نے لیا ہے ریڈ کلر اور ساتھ میں میں نے لیا ہے اس کے یلو کلر یہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر 2 ٹی سپون بھرکے میں نے لیا ہے کون فلاور اب اس کے اندر 1 اے گیٹ کریں گے اب اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح اگر آپ اور زیادہ سپائسی بیانا چاہتے ہیں تو آپ سپائسی اس سٹیج پہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ کم لگی تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالیوں کے سوری میں تھی مسل کے ڈال دیتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح یہ بکس ہو گیا اب ہم چکن کو اس کے اندر رکھیں گے اب چکن کو ہم اس کے اندر رکھیں گے اور اچھی طرح مسالہ ساری طرف اس کو لگا دیں گے اس طرح اس طرح آپ نے اس کے اندر بھی ساری طرف لگا دینا مسالہ میں اس کو اوور نائٹ میرینیٹ کروں گی آپ چاہیں تو تین سے چار گھنٹے اس کو میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں مسالہ لگا کے تو پھر آپ اس کو پکا لیں لیکن میں اس کو اوور نائٹ رکھوں گی اس سے فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اچھی طرح اس کو اندر تک لگا دیتے ہیں مسالہ یہ دیکھیں مسالہ لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم اس طرح باند دیں گے اگر آپ اس کو نہیں باند دیں گے تو اس کی جو ہے ساری شیپ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اس کو میں باند دیتے ہوں دھاگے سے اس کو باند دیتے ہیں چیترہ آپ نے اس کو ٹائٹ کر کے اس طرح باند دیں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اوور نائٹ اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کوک کریں گے چکن جو ہے یہ مرینیٹ ہو چکے اس کو میں نے اوور نائٹ مرینیٹ کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا سیکنڈ سٹیپ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں آپ نے کوئی سا بھی بٹر لینا ہے اس میں اپنے پانی ڈالنا ہے میں نے اس کے اندر تین کب پانی ڈالنا ہے اب جیسے یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں پانی گرم ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی سا بھی سٹینر لینا ہے اس کو ہم سٹیم کریں گے تو آپ نے اس طرح اس کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اب نیکس ٹیپ کیا کریں گے ہم جو ہم نے چکن مرینیٹ کیا ہے یہ اس کے اندر رکھ دینا ہے اس طرح اور جو باقی مرینیشن ہے وہ بھی اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اس طرح آپ نے ساری جگہ یہ مرینیشن جو اس کی باقی ہے وہ بھی لگا دینا ہے تو کور کر دوں گی میڈیم ہیٹ پہ تقریبا 40 منٹ کے لیے فلیم جو ہے وہ آپ نے میڈیم رکھنی ہے میڈیم ہیٹ پہ ہم اس کو سٹیم کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں چکن کو 40 منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کو ہم نے 10 منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دینا ہے یہ دیکھیں یہ اچھا سا نرم ہو چکا ہے اب اس کو نکال کے 10 منٹ کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کریں گے یہ میں نے گرم کر لیا آپ نے 30 گرم آئل میں چکن کو فرائی کرنا ہے ٹھنڈے آئل میں ہم ٹھنڈے آئل میں چکن کو نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کے اوپر جو مسالہ ہے اگر آپ ٹھنڈے آئل میں ڈالیں گے تو وہ اتر جائے گا اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اچھا سا ہیٹ اپ کرنا ہے اور اس کے اندر ہم یہ چکن رکھیں گے جی رم آئل میں میں نے چکن کو رکھ دیا اب ہم نے اس کو گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے میچے والی سائٹ سے جب میچے والی سائٹ گولڈن ہو جائے گی تو پھر ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں کیونکہ میچے والی سائٹ گولڈن ہو چکی ہے اب ہم اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں کیونکہ میچے والی سائٹ پھر ہم اس کی سائٹ سے سائٹ سے بھی اچھا سا گولڈن ہو گیا اب ہم اس کی سائٹ نکال لکھیں یہ دیکھیں ہمارا مزیدار لہوری چرگہ تیار ہے اب اس کے پر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیتے ہیں مزیدار لہوری چرگہ تیار ہے اب اس کو ضرور بنائی گا اور مجھے بتائی گا آپ کو کیسے لگا اگر آپ کو پسند آئے تمہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ